احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیورس کیا حال ہیں آپ کے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ تو آج ہم مشروع کرتے ہیں ایکسل ایڈوانس پرگنر لیول کی سیکنڈ کلاس اس کلاس کے اندر میں آپ کو آج پورا انٹر فیس دکھاؤں گا کہ مینیوز میں جا کر ہم کس طریقے سے مینیوز کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کد ہم نے ایک سکرین شوٹس بنایا دے ایم ایکسل کے اوپر تو نار لیٹسی ہم اپنے ایکسل کے پر چلتے ہیں دیکھیں جنب میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا جو کل کلاس ہوئی تھی تو میں ایم ایس ایم ٹیکس ٹائل انڈسریز پرائیوٹ لیمیٹیٹ کا ایک ڈیٹا بنا رہا تھا جس کے اندر میں نے کل آپ کو سب ڈوڈل کو یوز کرنے کا طریقہ بتایا ٹھیک سب ڈوڈل کچھ اس ویو میں تھا ٹھیک آج میں آپ کو تھوڑا سا انٹر فیس بتاؤں گا کہ یہ جو آپ کے پاس مینیوز دیئے ہیں اور گروپ مینیوز ہیں ان کا یوز آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک تو چلتے ہیں جناب ہم اپنی سکرین کی طرف جناب سب سے پہلے یہ آپ کا آتا ہے کلیپ بوڈ ٹھیک کلیپ بوڈ کے اندر جو مینیوز موجود ہوتے ہیں ان میں کٹ کوپی پیسٹ اور پیسٹ اسپیشل اور فارمٹ پینٹر ہوتا ہے یہ آپ وقت کے ساتھ یوز کرتے رہیں گے ٹھیک بعض دفعہ کچھ نیومیریکل ویلیوز اس طرح کیا جاتی ہیں کہ وہ پیسٹ کے آپشن سے اوکے نہیں ہوتی اس کے لیے پچر انہیسمنٹ میٹا فائل کو اسپیشل پیسٹ میں لانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان فرکشن کے لیے استعمال کی جاتا ہے اسی طریقے سے فرنڈ باکس ہے یہ سیمپلز آپ کو بتائے کہ یہاں آپ نے سلیکشن کی یہاں آپ فرنڈ دینا چاہیں اس کا سائز دینا چاہیں چھوٹا کرنا چاہیں اس کو بڑا کرنا چاہیں اور اس طریقے سے تین الائیمنٹ کمانڈ ٹی وی ہیں کہ بولڈ، اٹیلک اور انڈر لائن اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ بورڈر سٹائل شیفز دیئے ہیں آپ جیسے میں نے اس ٹیٹ کو سلیک کیا سلیک کرنے کے بعد میں اس پہ اپنے بورڈر سٹائل پہ جاتا ہوں تو میں آپ دیکھیں آپ کو تینوں فنکشن یوز کر کے دکھاتا ہوں بھی تو دیکھیں پوری سکرین میری بولڈ ہو گئی اس کو واپس میں کر دیتا ہوں ٹھیک اس طرح آئی دیکھیں آپ ان کے لائنڈ ہوئی پوری سٹ ٹھیک ہے یہ ایک فنکشن ہو گیا سیکنڈ اسی جو آپ کو انڈر لائن کا آپشن ہوتا ہے ادھر موجود ہوتا ہے ڈبل انڈر لائن یعنی کوئی ورڈ خاص آپ دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پر ڈبل انڈر لائن پر کلک کر لیتے ہیں تو ابھی ہمیں ان میں تے کچھ بھی نہیں چاہیے ہم واپس کنٹرل یو پریس کر دیں ان سب کی شورٹ کیس بھی موجود ہوتی ہیں آپ دیکھیں اس میں بارٹم بورڈر سٹائل سٹیو ہیں آپ کے پاس کہ آپ کس طریق سے بورڈر بنانا چاہتے ہیں تو یہ سارا بورڈر ٹیکسٹائل آپ کے پاس موجود ہے اس کے بعد ہم نیکس منیو میں آجاتے ہیں جناب یہاں کلر وغیر کی پوزیشن تو آپ کو آتی ہے سوال یہ بیتا ہوتا ہے کہ کل یہ جو ایپ جگہیں جو کولم میں نے یوز کیا تھے کل وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ کولم تو سوال یہ بیتا ہوتا ہے کہ یہ جو ایم 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 ٹیکسٹائل انڈرسیس پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہے یہ بھی ایک کولم میں آنا چاہیتا ہے لیکن یہ ایٹ کولم میں پورا کیوں ہو کیسے آ رہا ہے تو یہ کلاتی ہے آپ کی آلائنمنٹ سکرینس یعنی ٹیک ہے آلائنمنٹ سکرینس کلاتی ہے اب اس میں میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا جناب اس میں میں نے یہ کیا کہ اس کو ایم ایس ایم ٹیکسٹائل انڈرسیس پرائیوٹ لیمیٹیڈ جو ہے میں نے ایک کولم پر لکھا اور کولم پر لکھنے کے بعد اس کو میں نے سیلیکشن کی اور اس کو میں نے مرش کر دیا ان ایٹ سیلس ساک جہاں تک میری فیلز جا رہے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ پورا سیلیک کی اپنے کولم کو اور سیمپل سیلس کو میں نے مرش کیا اب یہ آلائنمنٹ میں میرے پاس سینٹر میں آ گیا میں اس کو لائف پر رکھ سکتا ہوں میں اس کو رائٹ بھی سکتا ہوں سینٹر میں بھی کر سکتا ہوں تینوں پوزشن میں اس کی یوز کر سکتا ہوں اب دیکھیں جناب دوسرا ایک سیلس ساکتا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ اپنی کیس کو جو نمیرکس ہوتی ہیں ان کو سیمپل ایزریٹیس ایسی ٹائپ کر دیتے ٹیک ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ ڈیسیمل فریکشن آ رہا ہوتا ہے ٹیک تو یہ ڈیسیمل فریکشن آپ کو خود لگانا پڑتا ہے ایکسل کے اوپر جس کے لیے آپ عام طور پر کوما یوز کر دیتے ہیں لیکن کوما کوما ڈیٹا بیس کے در اتنا کوئی خاص فنکشن کر نہیں پا تھا ٹیک ہے میں کوما یوز کرتا ہوں تو دیکھیں آٹومیٹکلی اس نے جو ہے پوائنٹ کے رائٹ سائٹ پر ٹو زیروز جو ہے ان کا یوز کیا لیکن اگر میں اس کو دیکھیں لازمی بات ہے کوئی بھی نمیریکل بیلی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کنٹری کی کرنسی پر ڈیپینٹ کرتی ہے اکاؤنٹ کے اندر خاص طور پر تو اب میں اس کو واپس جاتا ہوں اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے تو میں کنٹرل ون پریس کروں گا اپنے مین مینیو میں آوں گا یہ دیکھیں یہاں سے میرے پاس کرنسی آگئی اور کرنسی پر دیکھیں آپ یہ دو ویرو ہیں تو میں اس کو دیرو کر دیتا ہوں اور سلاک کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ میرا ڈیسیمل فریکشن میں ہو چکا ہے تو اس کی ٹیکنک یہ تھی آپ کے پاس کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے اس کا استعمال بعد میں آئے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طریقے سے ہم سیل پر کنڈیشنل فارمیٹنگ اور شیٹ کے اوپر کنڈیشنل فارمیٹنگ جیس کر سکتے ہیں اسی طریقے سے فارمیٹ ایسا ٹیبل کے ٹیبل کی مدد سے ہم کس طریقے میں آئے گا ساعت کے طور پر ایک شیٹ میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اور آپ میں آپ کو اس میں چھوٹا تھوڑا سا سنجھاتا ہوں کہ ٹیبل کا فارمیٹ ہوتا گیا ہے کنٹرول ٹی گیا اور یہاں الٹر آئی ڈیو دیکھیں ایک نیو شیٹ میں نے لیلی الٹر آئی ڈیو کر کے اور یہاں اس شیٹ کو میں نے پیس کر دیا ٹھیک ہے میرے پاس دیکھیں ایک شیٹ آگئی اب میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو فارمیٹ ایس ٹیبل میں کر دوں تو میں سیمپل سا کیا کرنا پڑے گا یہاں یہ دیکھیں سیمپل سا آپ کو پریس کرنا پڑے گا کنٹرول ٹی اور اگر شوٹ کی کنٹرول ٹی ہو گئی اور اگر آپ اس کو فارمیٹ ٹیبل کے ذریعے دے کرنا چاہتے ہیں مینویل یا اگر تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو فارمیٹ ایس ٹیبل میں جانا پڑے گا اور یہاں سے کوئی بھی اسٹائل آپ چوز کر سکتے ہیں میں اس کو یہ اسٹائل چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور مائی ٹیبل ایس ٹیڈر اوکی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ میری ایرانش کی اس طرح بنے گی یہ دیکھیں اب اس کے اندر کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑا ٹیکنیکل طریقے تھے اس میں کام کر سکتے ہیں آپ لیکن اس کی ٹرکس آپ کو معلوم ہو ٹھیک تو یہ ہمارے پاس یہ لیویل آئے گا ساتھ میں آٹ میں کورس کے اندر سامی ایٹ ٹیبلی کے اندر جائے گا ہمارے پاس پھر آپ کو سنجھایا جائے گا دیکھیں صرف اس میں ٹیپ پریس کرنے کی ضرورت ہے تو شیٹ سے آؤٹ نہیں ہوگا بلکہ اپنی شیٹ کے اندر جہاں تک آپ نے سیلیکشن دی ہوگی اس کے اندر ہی فنکشن کرے گا اس میں آپ دیکھیں بہت سارے فلٹر یو سو رہے ہیں ٹھیک کہ یہ دیکھیں فلٹر یو سو رہا ہے سپلائر کا فلٹر یو سو رہا ہے تو یہ سارے وہ فنکشنیں جو پھلکل ہی ہائی ایڈوانس کی طرف آتے ہیں اب آپ اس میں اپنی شیٹ پر چلتا ہوں شیٹ نمبر ون پر ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کچھ اسٹائلز موجود ہیں کہ مثال طور پر یہ دیکھیں میں ایک پہ جاتا ہوں تو میرا اسٹائل ایسا کر دے اور نیچے والے کو میرا اسٹائل دیکھیں میں کہیں پہ بھی جاؤں گا سیلیکشن چینج کر رہا ہے تو زیادہ تر یہ ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ وغیر اپر اور پیچھین ایویسنگ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی پری جو آٹومیٹک لیسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں سیل کولم سیل گروپ یہ وہ ہوتی ہے جگہ جہاں سے آپ اپنے شیٹ کو انسٹ کرتے ہیں کولم کو پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی ایک مطلب کمپیٹ طریقہ ہے جو ایڈوانس لیمی آتا ہے دیکھیں آپ جیسے میں نے کل آپ کو یہ چیز کر کے دکھائی دی کہ کنٹرول اگر پلس کروں گا تو دیکھیں یہاں انسٹ کر رہا ہے یعنی میں چاہتا ہوں انوائی سماؤنٹ سے ملے میں یہ ایک اور چیز کوئی آ جائے تو اس کی سیلیکشن کے لیے یعنی ایڈیشن کرنا کولم کی ایڈیشن کرنا رو کی ایڈیشن کرنا سیل کی ایڈیشن کرنا اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کنٹرول پلس کر رہے ہیں تو اپشن ایڈیشن کر رہا ہے لیکن آپ گھر کریں کنٹرول مائنس پر کنٹرول پلس کیا تو دیکھیں یہاں سی پریس کروں گا میں تو کولم ایڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اسی کو کنٹرول مائنس کرتا ہوں اور سی کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں واپس میں ڈیلیٹ کر دیا اچھا لاسٹ جو ہمارا گروپ سیلس ہے وہ اس میں ایڈیٹنگ کی اپشن ہے کہ آٹو سم ہو جائے آٹو فارمیلے لگ جائیں ٹھیک ہے لائن کلیر ہو جائے سیل پورا کلیر ہو جائے سوٹ فلٹرز دیا ہے اور فائنڈ سیلیکشن دی بھی ہے تو یہ کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہے جو آپ کے پاس ابھی موجود ہے اچھا ایک چیز ہوتے بہت ایکسل سکرین پر کام کرتے ہوئے بہت کچھ چیزیں جو آپ کی آئی سیٹ کی پرولم کی وجہ سے بہت چھوٹی نظ نظر آ رہی تھی اس کا تو شوٹ کی اس کی کیا ہوتی ہے کہ کنٹرول کر کے آپ ماوس کا جو رولر ہوتا ہے اس کو آگے کی طرف ڈریک کریں تو دیکھیں ایک شیٹ میری کتنی آپ کے سامنے زوم ہوگے زومنگ ہوگے نظر آ رہی ہے اور یہاں رائٹ سائٹ پر آپ دیکھیں یہ میرے کرسر کے رائٹ سائٹ پر یہاں آپ کی زومنگ ہو رہی ہے تو آپ اسی طرح کنٹرول کر کے رولر کو میں بیک سائٹ پر ڈریک کروں گا اپنی طرف تو آپ دیکھیں چھوٹی پوزیشن میں ہو گئی ہے میں سمال ہو گیا ز دیکھیں آپ جانب یہ کچھ اس طریقے کا انٹر فیس ہے دیکھیں اب یہاں سے میں آپ کو مینیوز دکھاتا ہوں پہلا مینیو ہے فائل مینیو جس پر آپ کی سرنگ پروٹیکشنز سوغرا ساری لگی ہوتی ہیں ایکسپورٹ شیئرنگ پرنٹ اور سیف ایس کے آپشنز آپ کے پاس شو کر رہا ہوتا پبلیشنگ کے آپشنز ہو کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے ہمینیو کے اندر یہ تمام گروپ مینیو آ جاتے ہیں انسٹ مینیو کے اندر یہ دیکھیں آپ کے پاس اس میں پائیوٹ ٹیبل صدرہ ہوتے ہیں یہ ساری تھوڑی سی مطلب سکنے والی چیز ہیں اور یہ پروفیشنل جب آپ کام کرتے ہیں تو اس میں بڑا اس کا یوز ہوتا ہے اس طریقے سے پیج لیاوٹ پوزیشن ہیں فارمولاس پوزیشن سے ہیں پیج لیاوٹ کی سیکنس کیا ہے کام تو ہم پوری شیٹ پر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک آپ کو پرنٹ چاہیے ٹھیک پیج کی سیٹنگ کیا ہونی چاہیے لیگل پیج پر دے رہے ہیں فور پیج پر دے رہے ہیں لیٹر پیج پر دے رہے ہیں تو یہ ساری ہے ایک مطلب ترتیب میں ایک سیکنس مقام ہے اور مطلب ایکسل میں کام کرنے کا بڑا مزا ہے بڑی انجوئیمنٹ آتی ہے اس کے اندر تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام اسٹرونٹ کو اگر آپ انٹرسٹ لیں گے اس کے اندر تو میں جو بگنر لیویل تشروع کر رہا ہوں اس میں میں تیزی بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو لیکن بعد یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اسٹرونٹ کو اسٹرونٹ کے لیویل پر لے کر چلوں تو انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے ضرور ملقات ہوگی نیکس ویڈیو میں ہم کچھ نیا سکیں گے مطلب کچھ نئی ٹیکنکس یوز کریں گے اچھا ہماری خاص بات یہ ہوگی ہے ہمارے اس ایکسل پروگرام کی کہ اس میں چتنا بھی کام ہوگا ہمارا ایک ہی پروڈیکٹ پر ہوگا یعنی میں پورے ایکسل کو ایک ہی پروڈیکٹ کے اوپر یوز کر کے آپ کو اس کی ویڈیوزیشن اس پہ وی بی کا جو استعمال ہے وی بی کی الیسٹریشن کیسے ہوگی اس پہ پروگرامنگ کی الیسٹریشن کیا ہے اس کے پاس اس پہ آپ جیسے ملیں ایچ این ایوری تنگ میں آپ کو اس ایک پروڈیکٹ کے اوپر بتاؤں گا تو اس لیے تمامی سرنٹس جو ہے سب سے پہلے یہ کہ جو میں نے شیٹ آپ کو کل بتائی تھی یہ اپنے پاس بنا دیں فیلڈ کی صورت میں تو انشاءاللہ پھر ہم اس کا کام شروع کریں گے میں نے تو یہاں پانچ کمپنیز یوز کی ہیں تو آپ تقریباً اس پہ فورٹین سے ففٹین کمپنیز کو یوز کر کے ڈیڈا بنایں اور جو ٹیکنک میں بتاتا جاؤں وہ وہاں یوز کرتے رہے تو اس طرح یہ تا آپ کو سمجھ میں آئی گیا اجازت دیجئے نیچ ویڈیو کے لیے ساتھ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے جب تک کے لیے اللہ حافظ